بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین نواز شریف کو اکسریت کیا بلکہ سادہ اکسریت بھی نہ مل سکی اور اب وہ مخلوط حکومت بنانے جا رہے ہیں حالانکہ تحریک انصاف منڈیٹ کے لحاظ سے سب سے آگے ہے مگر نواز شریف اپنے بھائی کو آگے کر کے ایک بار پھر پی ڈی ایم ٹو کے طرز کی حکومت بنانے جا رہے ہیں اس پر آج ارشاد بٹی نے نواز شریف اور زرداری ان دونوں کی سیاست کو پوری کو ان کے سامنے ایسا ننگا کیا کے مزا آگیا آئیں پہلے ارشاد بٹی کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں یہ کیسے چلے گی حکومت مولانا جو ان کی ہر کیمپین کو لیڈ کرتے تھے آج وہ کئی اور جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ حکومت کوئی زیادہ چلتی ہوئے نظر آ رہی ہے آپ کو جی حکومت چلے تو تب کہ بنے بنتی پہلے تو بننی چاہیے اور بنتی نظر نہیں آ رہی بنتی وہ نظر آئے گی تو چلتی نظر نہیں آ رہی اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم یہ ملک جو معاشی بدترین معاشی بوران میں ہے بدترین سیاسی بوران میں ہے بدترین آئینی اور عدالتی بوران میں ہے اور نفرت اور تقسیم انتہا پا رہا ہے اور ہم ایک بند گلی میں تھے تو ایک مزید بند گلی میں ہم چلے گئے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسا آپ نے کہا کہ یہ 76 سالہ تاریخ کا ایک منفرد انتخاب ہے کہ ان کا یہ تو ہم نے دیکھا کہ کپتان کسی ٹیم کا یا کسی جماعت کا جیل میں لیکن باقی جو کچھ ہوا وہ نہیں دیکھا کپتان جیل میں ٹیم سی سی بی نہیں ہے سی ہے سی ٹیم بلہ پاس نہیں پلینگ فیلڈ ہے نہیں اور پری پول جو ہوا جس طرح امیدوار پکڑے گئے تجویز کنندے پکڑے گئے تائید کنندے پکڑے گئے پیپر مسترد ہوئے پیپر پھاڑے گئے نامزدگی پیپر پیپر چھینے گئے اور جس طرح اس کے بعد ساڑھی گل ہو گئی والوں کے ساتھ نگران حکومتیں تھیں الیکشن کمیشن تھا بیوروکریسی تھی پولیس تھی انتظامیاں تھی کہ وزیراعظم نواز شریف عوام نے فیصلہ سنا دی چاکتھی بار وزیراعظم نواز شریف رہ گیا میں نے کہا میں دو دن میں نے کہا کہ میں حیران رہ گیا کہ میں نے کہا کہ میں دو دن سویا رہا ہوں آٹھ فیوری بھی گزر گیا ہے اور یہ نواز شریف صاحب وزیراعظم بھی بن گئے ہیں اتنی نیند اتنا اتمنان اور اتنا چین لیکن وہ نیچے پھر سرخی میں جا کے پڑا کہ انشاءاللہ آٹھ فروری کو فلان 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 ہوگا لیکن جب اس طرح کا ٹیسٹ ہو کہ جب آپ آئیں ایون فیلڈ فلیٹ سے نکلیں اور برطانیوں پاکستان کے ہائی کمیشنر پھر سعودی عرب پھر یو اے ای پھر اسلامباد پھر شائی کلہ کا سبزہ زار پھر اسلامباد ہائی کورٹ پھر تاہیات ناہیلی ختم جس طرح کے انوکھے اور لادلے ریلیف ملے جس طرح کے انوکھے اور لادلے پروٹوکول ملے اور جس طرح کے ہم نے ساروں نے محفل سجائی کہ آپ جہاز کی پشت مبارک نظر آ رہی ہے آپ جہاز کا سامنے مبارک نظر آ رہا ہے آپ جہاز سے قدم مبارک نکلے ہو ترہے خوشالی آ رہی ہے نواز دو پاکستان ترقی آ رہی ہے امید آ رہی ہے تو اس کے باوجود اگر ان کو منڈیٹ نہیں ملا تھا تو دو آپشنز میرے خیال سے ہونے چاہیے تھے ایک کہ ہمیں منڈیٹ نہیں ملا پاکستان طریقہ انصاف کو عوام نے منڈیٹ دیا ہے اور ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے لیکن اگر حکومت بنانی تھی تو نواز شیف صاحب کو اس وقت یہ چیلنج قبول کر لینا چاہیے تھا انہیں کہنا چاہیے تھا کہ مجھے سادہ اکثریت چاہیے تھی لیکن یہ اتحادی اور مخلوط اور اقلیتی حکومت مل رہی ہے میں اس چیلنج میں قبول کروں گا میرے پاس روڈ میں اپ ہے ویژن ہے پولیسی انہیں نہیں جانا چاہیے تھا خیر چلے گئے ہمارے ہاں کچھ چیزیں ہیں جو بالکل نہیں ہیں ایک کہ جمہوریت کا نام تو ہم لیتے رہتے ہیں لیکن جمہوریت نہیں ہے اور جمہوریت کو ہم نے بدنام کیا ہوئے سیویلیا نامریت ہے دوسرا جب ایک دن وکٹری سپیچ انہوں نے ختم کی تھی تو دوسرے دن مارڈل ٹاؤن میں آئے تھے تو اس دن انہیں کہنا چاہیے تھا یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں شباز شیف صاحب کی ڈیوٹی لگا رہا ہوں وہ ساروں سے بات کریں یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں ہار گیا میں اب اپنے عوضے سے مصطفی ہوتا ہوں نیا خون آگے آنے چاہیے تھا یہ روایتیں ہونی چاہیے تھیں یا ہم دوبارہ الیکشن کے طرف جاتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں بہرہ لونوں نہیں کہا تو اب صورتحال یہ ہے کہ مولانا صاحب تو چونکے بڑے بڑے سیاستدانوں نے لیا بڑے پانک کا مظاہرہ کیا آپ دیکھیں جماعت اسلامی کی طرف سے دیکھیں اب تو مولانا بھی اس میدان میں آگئے ہیں اور بڑے سیاستدان آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اسی لائن میں کھڑا ہونا چاہیے تھا اگر آج آپ نے واقعی جمہوریت بچانی تھی تو آپ کہتے کہ الیکشن شفاف نہیں ہوئے ہیں دوہزار تیرہ میں تو آپ نے آرو کا الیکشن کہہ دیا تھا تو آپ نے یہ بھی نہیں کہا تو پاکستان پیپلز پارٹی پھر کس بیس پر سپورٹ کر رہی ہے کس بیس پر آپ وزیراعظم کا ووٹ دینا چاہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا صاحب کو اس لسٹ سے نکالیں سراج الحق صاحب کی لسٹ سے یا سعید رفیق نے جو ہار مانی یا سمر بلور نے جو ہار مانی یا اور جو ہیں ان کو اس مولانا صاحب کو اس لسٹ سے نکالیں مولانا صاحب اس وجہ سے علاہدہ نہیں ہوئے کہ جمہوریت کی ان کو یاد آ گئی تھی یا کچھ اور مولانا صاحب آپ کو ایک ذنوں میں رہنا چاہیے کہ پچھلے پانچ سال سے تین بڑے فریق ہیں ملک میں ایک طرف تو پاکستان طریقہ انصاف ہے دوسری طرف تین بڑے فریق تھے ہاؤس آف شریف زرداری صاحب اینڈ کمپنی اور مولانا صاحب جب یہ دونوں گھر بیٹھ گئے تھے مولانا صاحب نے پی ڈی ایم بنا کر تو اس کو جان بھری رکھی اور سڑکوں پہ آئے رہے تو ہاؤس آف شریف وزیراعظم بھی وزیراعلا پنجاب بھی زرداری صاحب اینڈ کمپنی سندھ بھی اور کنگ میکر ادھر مرکز میں مولانا صاحب کے پاس کچھ نہیں بچا کیپی سے کلین سویپ کر دیا طریقہ انصاف نے اور مولانا صاحب کا بیٹا تک ہار گیا تو مولانا صاحب ارریلیونٹ ہو رہے تھے تو انہوں نے ایک چاروں طرف سے حملہ آور ہوئے اور اس سسٹم پہ اور اس موجودہ نظام پہ تو اب وہ ریلیونٹ ہونے جا رہے ہیں اور ریلیونٹ کس لیے ہونے جا رہے ہیں بلوچستان کی وزارتیالہ کے لیے صدر ان کی بننا پرانی خواہش ہے اس کے لیے میں نے کہا ہے نا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ ابھی آج انہوں نے ایک انٹریویو میں فرمایا کل فرما رہے تھے کہ جنب آجوہ اور فیض حمید کہنے پر عدم اعتماد کی تحریف آج کہہ رہے ہیں وہ غلطی سے نکل گیا جنرل فیض کا نام میرے موسیقی پہلی بات تو یہ ہے کہ جنب آجوہ مسلم لیگ کہہ چکی ہے پپلز پارٹی کہہ چکی ہے اور اختر مینگل جیسے کہہ چکے ہیں کہ یہ تو وہ شخص تھے جو ہمیں طریقی عدم اعتماد نہ لانے کا کہہ رہے تھے اور مجھے اسلامباد کی میٹنگ یاد آگئی جس میں ساروں کو اکٹھا کر کے طریقی عدم اعتماد پاس ہو چکی تھی رات کا وقت تھا تو جنب آجوہ آئے اور انہوں نے کہا کہ طریقی عدم اعتماد آپ واپس لیں یہ عمران خان حکومت اگلے دو مہینے بعد مصطافی ہو جائے گی آپ الیکشن کی طرف چلے جائیں گے تو دو بندوں نے مخالفت کی تھی ایک بلاول بھٹو ایک خالد مقصی صاحب انہوں نے کہا کہ نہیں اب ہم واپس نہیں اٹیں گے یہ سارے چپ کر کے بیٹھ رہے تھے مولانا صاحب کے بیٹے تھے اس میٹنگ میں تو دوسری بات فیض حمید صاحب کا انہوں نے کہا کہ میں فیض حمید جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر زفر آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے تو اب مولانا صاحب سے وہ غلطی سے نکل گیا اب صورتحال یہ ہے کہ پپلز پارٹی کا آپ اندازہ کریں جمہوریت پسندی صدر ہمیں دے دو چیئرمن سینٹ ہمیں دے دو کومیس سنوی کا سپیکر ہمیں دے دو چاروں گورنرز ہمیں دے دو اور قائمہ کمیٹیاں کے چیئرمن ہمیں دے دو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کس طرح کی سیاست ہو رہی ہے اس ملک نے کیا بگاڑا ہے ان کا اس قوم نے کیا بگاڑا ہے ان کا دوسری طرف پاکستان طریقہ انصاف نے آج پہلا وائٹ پیپر پنتالیس سیٹوں کا ویسے تو وہ کہہ رہے ہیں ہماری چھوڑاسی سیٹیں ہیں جو ہم سے چھین لی گئیں لیکن آج پنتالیس سیٹوں کا انہوں نے فارم بی فورٹی فائیو کے ساتھ وہ ثبوتوں کے ساتھ دیا ہے اٹھارہ سیٹیں انہوں کا مسلم لیگنون کو دے دی گئیں سترہ سیٹیں ایمکی ایم کو دے دی گئیں چھے سیٹیں پیپرز پارٹی کو دو ازاد ایک استقام پاکستان پارٹی آن چودری اور ایک اجازہ لکھ تو اب یہ آپ اندازہ کریں کہ یا تو ہم چلے جائیں پاکستان طریقہ انصاف کی طرف کہ ان کا جو منڈیٹ تھا ان کو دے دیا جائے یا پھر ہم یہ جو سارے ملک کے پی ڈی ایم ون کم بھیانت تجربہ ہم کر چکے ہیں لیکن پھر اگر جانا چاہتے ہیں تو پھر کر لیں اگر مولانا کو ابھی کچھ اچھا آفر ہو جائے تو آپ کو لگتا ہے یہ مولانا سب چیزوں سے بیک آؤٹ کر جائیں گے بدوجستان کی وزارت اللہ یا صدر کوئی ایک بھی ہو جائے اور بہت سارے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ریٹ بڑھا رہے ہیں بھاؤ بڑھا رہے ہیں اپنا اور مولانا صاحب بہت اچھے سیاستدان جو ہمارے ملک میں سیاست ہوتی ہے زرداری صاحب اور مولانا صاحب کا اس بارے میں کوئی نظیر نہیں ہے اور اب ایک اور خبر بھی سنتے جائیے کہ مسلم لیگ نون اندر سے آپ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوگی یہ تازہ خبر ہے ابھی جب میں آ رہا تھا آپ کے شو میں تو یہ تازہ خبر ہے ایک حصہ کہہ رہا ہے کہ حکومت نہ لیں اور وہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے لوگوں کا دوسرا حصہ دکھی ہے کہ ہمیں شباز شریف کو وزیراعظم نہ بنائیں نواز شیف صاحب کو وزیراعظم بنائیں تو مسلم لیگ نون ڈیوائیڈڈ مولانا صاحب باہر پیپلز پارٹی کا آپ کو پتہ یہ پوری ٹوٹل کمپین بلاول بھٹو کی مسلم لیگ نون کے خلاف تھی اگر بن گئی تو بساکشیوں والی حکومت کمزور حکومت مجبور حکومت اور اب تو مسلم لیگی بھی مان رہے ہیں کہ بلا شبہ جیل میں بیٹھے عمران خان نے نواز شیف کو چوتھی بار جو عمران خان اور تحریک انصاف کو ملائے اتنی اس طرح کی پوزیشن میں اور اس طرح کی صورتحال میں آپ نے ارشاد بٹی کی گفتگو سنی ارشاد بٹی نے بلکل ٹھیک کہا کہ نواز شریف جس کو فل پروٹوکول سے لندن سے لائے گیا یہاں پہنچتے ہی اس کے ساتھ ایک مجرم والا سلوک ہونا چاہیے تھا مگر جیسے نواز شریف کو یہاں پروٹوکول ملا عدالتوں سے کیس ماف ہوئے جاتی عمرہ تک پھل حکومتی پروٹوکول دیا گیا مگر اس کے باوجود نواز شریف کو جب تحریک انصاف سے تاریخی شکست ہوئی تو نواز شریف کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی شکست کو تسلیم کرتے اور کہتے کہ عوام نے منڈیٹ پی ٹی آئی کو دیا ہے اس لیے ان کو ہی حکومت بنانے کا حق دیا جائے مگر لگی ٹولا ہمیشہ سے اقتدار کی حوض کا شکار رہا ہے اور اس پر بھی نواز شریف نے صرف سکسٹی پرسنٹ زیڈ ملنے پر ہی وکٹری تقریر کر ڈالی مگر دھانگلی کے باوجود تحریک انصاف ان سے آگے ہیں نواز شریف اب شباز شریف کو آگے کر رہے ہیں کہ وزیر آزم تم بنو جبکہ نون لی کے اندر بھی دو دڑے بن چکے ہیں ان کے اندر بھی ٹوٹ پوٹ ہو چکی ہے ایک دھڑا کہہ رہا ہے کہ ہم کسی بھی طور پر حکومت نہیں بنائیں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پچھلی مرتبہ سولہ ماہ میں انہوں نے حکومت بنا کے جو عوام کے ساتھ کیا اور پھر عوام نے جو ان کے ساتھ کیا وہ سب کے سامنے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک دھڑا کہہ رہا ہے کہ ہم نے حکومت نہیں بنانی مگر نواز شریف اس بات پر بزد ہیں اور اپنے بائی شباز شریف کو انہوں نے وزیر آزم کے لیے آگے کر دیا ہے ناظرین آپ کا کیا خیال ہے نیکس وزیر آزم کیٹی آئی سے ہوگا یا نون لیگ سے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگار کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ